اس کے بات ایک بھائی انہوں کا سارے سوالات کی ہیں السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں ہمارے کچھ سوال ہیں اچھا ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان کا عجیب اسٹائل ہے ایک سوال ان کا ہندی میں ہوتا ہے ایک سوال اردن میں ہوتا ہے اور ایک رومن میں ہوتا ہے چلیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں ایک سوال نمبر ایک سرال میں قصر ہوگی اب دیکھیں ہندی میں لکھا تو میں جو لکھا وہی پڑھنا ہوں قصر لیکن جب ذہن میں آیا پھر اس کو پڑھا قصر تو بس یہ فرق ہو جاتا ہے قصر ہوگی یا نہیں واضح رہے شرائی مسافر ہونے پر سوال کر رہا ہوں اب یہ سوال مرد کے لیے یا عورت کے لیے اگر مرد کے لیے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہے اور وہ نماز پڑھے گا اپنے سسرال میں بھی قصر کے ساتھ اگر وہ نماز جماز سے نہیں پڑھے گا جماز سے پڑھے گا تو جتنی امام پڑھائیں گا اتنی پڑھے گا لیکن اگر تنہا پڑھے گا تو قصر کرے گا اب رجالتہ عورت کا مسئلہ عورت اپنے سسرال میں تو عورت اپنے سسرال میں قصر نہیں کرے گی کیونکہ عورت کے جو سسرال ہوتا ہے بھئی اس کا اپنا اصلی گھر ہوتا ہے اور اگر کوئی اور صورت آپ بتائیں دوسرا سوال جمعہ کی دن اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں دینا کیسا ہے درست نہیں ہے نا جائز ہے